نعرہ تکبیر اللہم سلے وسلم على سید البشر والشفی والمشفی فی المحشر اللذی ختمت به النبیین وعالیت دردتہو فی العلیین وفسختہو فی کتابکا المبین فقلتا وانتا استقالصادقین وحسن القائلین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آج کا یہ عظیم اجتماع عقیدہ ختم نبوت سے وفاداری کے لیے منقد ہوا ہے ختم نبوت ایک عزاز ہے ایک امتیاز ہے ختم نبوت ایک عزمت ہے ایک فضیلت ہے اور اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج صرف ایک سر اقدس کے لیے بنایا تھا اور وہ سر اقدس کسی اور کا نہیں آمدہ کے لال مکہ کے دنرے یتیم مدینہ کے تائدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے لیے بنایا گیا حضرات پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے خاص قوم کے لیے مخصوص علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے تشریف لائے آپ مطالعہ کیجئے بائبل کا اگر آپ دیکھیں وہ کتابیں جو منصوب ہیں اسفارِ خمسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کا سفرِ سوم سفرِ خروج بابِ سوم کے اندر بلکہ ساری کتابِ خروج کے اندر ایک ہی بات بکھائی دیتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کی حالتِ ذات کو محتر کرنے کے لیے نبی بنایا گیا مجھ کو وہ شریعت عطا کی گئی ہے جو اسرائیل کے گھرانے کی میراز ہے کتابِ ملوک سلاکید پہلا حصہ باب نمبر سولہ اس کے اندر حضرتِ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دعوت کے تک پر بٹھایا گیا اور میرے باپ دعوت کی یہ خواہش تھی کہ اسرائیل کے خدا کا ایک گھر بنے چنانچہ میں نے اسرائیل کے خدا کا ایک گھر بنایا یعنی حیرتِ سلیمانی گویا حضرتِ سلیمان علیہ السلام بھی اپنے آپ کو اور حضرتِ دعوت علیہ السلام کو سنہ پڑی اسرائیل تک محبود کر رہے ہیں مدیگی انجیب باب نمبر پندرہ آیت نمبر چوبیس پچیب چھپیس حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی میری بیمار بیٹی کو چنگا کر دیجئے آپ نے کہا یہ ممکن نہیں اس لیے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کی طرح بھیڑا گیا ہوں وہ سجدے میں پڑھ کے بھیڑانے لگی تو کہا یہ مناسب نہیں کہ کتوں کی روٹی چین کر کہ لڑکوں کی روٹی چین کر کتوں کے آگے پھیٹ دو یہی مدیگی انجیب باب نمبر دس آیت نمبر پانچ چھ سات اپنے شاگردوں سے کہا خبردار سابریوں کے شہر میں داکن نہیں ہونا خبردار ریر اقوام کی طرف نہیں جانا کہ میں صرف اسرائیل کے گھنانے کی کوئی بھیڑوں کی طرف بھیڑا گیا تو پہلے جتنے نبی آئے خاص علاقے کے لیے مخصوص قوم کے لیے محدود وقت کے لیے لیکن جب آمنہ کے لام تشریف لائے تو کسی خاص قوم کے لیے نہیں مخصوص وقت کے لیے بھی نہیں محدود علاقے کے لیے بھی نہیں یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ دوسری جگہ کہا وما ارسلناکا اللہ کافتاً للناس اور تیسری جگہ کہا وما ارسلناکا اللہ رحمتاً للعالمین یا رحمتاً للعالمین کلکب سارے معالی کو نہیر فساحت کے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ عالمین جمع ہے عالم کی اور عالم ہر اس شیع کو کہا جاتا ہے ہر اس طبقے کو ہر اس چیز کو جس نے اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت ہو جو اپنے آپ کو نمائع کرسکے جو لوگوں کی نگاہوں میں آسکے جو لوگوں کے احساس میں جگہ پاسکے وہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں جننات حیوانات حشرات نباتات جماعتات عالم دنیا عالم بردک عالم حشر عالم سواری عالم مانوی اور جذبات کے لحاظ سے وجد کا عالم ہو شعب کا عالم ہو شباب کا عالم ہو سوڑے نبی سہر ایک عالم سے یہ رحمت بڑا کرنے جگہ اس لیے یہ بات یقینی اور اتفاقی ہے کسی یہ مسلمان کہلانے والے کا اس پر کوئی افتلاف نہیں کہ آمنہ قلال کے بعد کوئی نبی اور رسول بڑھ کرنے کی آسکتا کل صاحب آئیں گے حلات پاکستان کے اندر ان علماء اکرام کی مہتوں سے قادیانیت کا بھتنا ختم ہو چکا ہے آج پاکستان میں قادیانی نہ ہونے کے برابر ہے آج قادیانیوں کے سہولت کار مہتون ہے وہ قادیانیوں کے نام پر اسلام کے خلاف متحدد ہو چکے ہیں شاید آپ کے علم میں نہ ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی نزلیاتی کونسل اور شریعہ دالت کے خلاف مجودہ حکومت متحدد ہو چکی ہے عشرت حسین کی قمیقی نے یہ کہا ہے کہ ان کو محدود کیا جائے حالانکہ آئین کی دفعہ دو سو اسٹائیس دفعہ نبر دو سو اٹھائیس دفعہ نبر دو سو انتیس دفعہ نبر دو سو تیس دفعہ نبر دو سو اکتیس آئین کی پانچ دفعہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون کے لیے اسلامی نزلیاتی کونسل کو آئینی حیثیت دیتے ہیں لیکن اسلامی نزلیاتی کونسل اور شریعہ دالت کے خلاف سازر شروع ہو چکی ہے حضرنا میں شاید یہاں آپ کے پاس حاضر نہ ہو پاتا یہ قبرستان جو آپ کے اس اجتماع کے پاس ہے اس قبرستان میں ایک مرد مجاہد دفع ہے جس کو دنیا فاتح قادیاں کے نام سے جانتی ہے جو علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند کا مطفح کا نمائدہ تھا جس کو شیخ الاسلام وکیل اسلام مولانا سناولہ مرسلی رحمت اللہ نے کہا جاتا ہے وہی مولانا سناولہ مرسلی جن کے بارے میں مولانا اللہ وسایہ نے اقتصاب قادیانیت جلد آج کے اندر کہا کہ زندگی بعد فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے متحرک رہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ نے انہیں فتنہ قادیانیت کے استثال کے لیے پیدا کیا تھا یہی ہے دفن وہ اور اسی وقت مجاہد کے اس شہر سرکھوڑا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں آپ علماء اکرام کے ہم آواز ہیں تو اس بات کا اظہار اوچھی آواز کے ساتھ دل کے جذبوں کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اسلام آباد اور اسلام آباد کے گرد و نوامے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو قادیانیت کے سہولتکار ہیں جو مرزئیوں کے سہولتکار ہیں ان پر لرزہ تاریح ہو جائے دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان کے مسلمان مر سکتے ہیں مر سکتے ہیں لیکن ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آنے بھی اوچھی آواز کے ساتھ ہاتھ کھا کر پورے جتوں کے ساتھ تاجو تخت ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت ہم سب ایک ہیں اور ختم نبوت کے لیے ہماری جانبی حاضر ہے وَقُورَ وَقُورِ حَادَا اَسْتَقِلْ نَحْلِي وَلَكُوْا اَجْمَارِي اَتَابِنِ خَتْمِنَ بُوَرْ ہائدِنِ خَتْمِنَ بُوَرْ